امیر نے فرمایا کہ یہ کچھ کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ہنپرہن کی شکل دے کر جنت میں حافظ فرمائی اب آپ بتائیے مجھے ایک پار بتائیے گناشتہ اور دور کے اس دیگر دوسری امتوں کے نبی اور ولی تھے وہ امیر نہیں تھے ولی تھے ان سے ساتھ رہنے سے ان کی شعبت میں رہنے سے ایک گتھا اور کل دن رہنے سے ایک گتھا وہ جنت میں چلا جائے انسان بن کر تو ہم تو انسان ہیں ہم اپنے نبی کے کسی امت کے کسی ولی کی شکمت میں آنا جانا شروع کر دیں اس کی رہن لگوالیں اس کی شعبت میں رہیں تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے تو کچھا جان سکتے ہیں ہم تو اشرافل مخلوق ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں کتہ نہیں بنایا انسان بنایا ہے وہ ہم سے نہیں جاتے اس لئے میں یہ مضمون قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ سے خاص رہنے والا صدق زل سے وہ جنت جانم سے نہیں جائے گا انسان اللہ اللہ اس کو جنت نہیں دے شاقل فرمائے گا اللہ والوں کی نظر کے کیا کہنے ان کی نظر بھی تو مانی چاہیے حضرت مولانا چاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے دنیا والوں تم نظرِ بد کو مانتے ہو اس کا حلاج بھی تہتے ہو تو اللہ والوں کی اچھی نظر کو کیوں ہی مانتے ہیں اس کے بھی تو مانو کہ اللہ والوں کی اچھی نظر ہوتی ہے جس کے تقدیر ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل کی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل کی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اس کو کیوں ہی مانتے اس کو بھی تو مانو اب میں آپ کو آقا کی نظر بکا دا ہوں نورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا جمال کیا تھا حضرت عبداللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے ہم سب رضی اللہ علیہ وآلہ نے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ کون تھے مہادل داد نادینہ صحابی تھے نندگی پھر حضور کو نہیں دیکھتے تھے حضور کا سہرہ مبارک کہتا تھا حضور کہتے چلتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے اگر پھر بھی ہم ان کو صحابی مانتے ہیں کیوں یہ تو نہیں دیکھتے حضور کو مگر حضور نے یہ نظر داتی ہے حضور کی ایک نظر بڑھ گئی حضور نے امہ مکم رضی اللہ علیہ وآلہ بنے صحابی بنے یہ آقا کی نظر میں سمال ہے اللہ حضور قرآن کی مصنف ملی کی خطے پور مجد میں یہ بیٹھ کر انہوں نے تورہ جنگوں نے عربی رحمن میں تفیر موضی اور قرآن لکھتی ہے صحابی وہ اولی تفیر ہے اور جب اثر پر سوئی لگا کر انہوں نے وہ تفیر لکھی ہے باوجود پوری تفیر باوجود لکھی جب اثر پر سوئی لگا کر لکھتے تھے اس کے نسان پر جائے گا ان کی کونی کی رجعی کونی لگنے سے اثر پر انہوں نے جا جائے اثر جیسے سب چیزیں اور اثر سے مغرب سے گرمیان ان کا معمول تھا اسی مجد میں اللہ علیہ کرتے تھے اثر پر خالی ہو جائی جنہی اثر کا کرتے تھے اثر سے مغرب کر تو ایک مطلبہ اللہ علیہ کرنے کی مطلب اللہ کا ذکر کرنے کی مجد سے صحابی کلے جنہی انوارات سے بڑا ہوا نبا لب ذکر کے انوارات اتنا بھر گیا کہ آنکھوں سے وہ انوارات خلق رہے جب جیسے بھار مکلتے ہی سب سے چہین جو نظر بنی ہوئے کچھے پر بڑھے وہ پہلی سے انوارات خلق رہتے ہیں آنکھوں سے اور وہ سب سے اہلی نظر پڑی کچھے پر ہارے انوارات اس سے بڑھے یہ حقیہ حقیم المجددن ملت مولانا عیسیٰ فلی صاحب خاندی رحمت اللہ علیہ نے نقل کرمایا وہ فرمایا کہ اتنا نتیقہ یہ ہوا کہ وہ کچھا جہاں بھی جاتا تھا بہنی کے جس محلے میں وہ جاتا تھا اس محلے کے کچھے اس کے ایک دو دانوں آنکھر اپنی جانجے سہے کر کے اس کے گرد حلقہ بنا کر بہت جاتے ہیں ورنہ یہ جرادری بہت سنجیل ہے کچھوں کی جو جرادری ہے یہ جو کومیونٹی ہے بہت سنجیل ہے دوسرے محلے کا اگر کچھا آ جائے وہ بہت دو سے بھوکتے ہیں بھوکتے بھوکتے ہیں مگر یہ کچھے جہاں بھی جاتا تھا اس کے گرد حلقہ بنا کر جانجے سہے کر کے اور اس کے گرد حلقہ بھی جائے کرتے ہیں سارے مہلے کے چکتے ہیں حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ یعنی ہو کچھا کچھوں کا خیر بن جائے اور پھر آہ شیف کر فرمایا آہ اللہ کے وہ نیت بندے جن کی نگاہوں سے خود کے ہی حروم نہیں رہتے ان کی نگاہوں سے انسان جیسے حروم رہ سکتے ہیں اتنی ہمارے حضرت نے ہمیں دعا چکھائی تھی کہ شیخ کے پاس بیٹھ کر یہ دعا مانتے رہا کرو کہ اللہ یہ مل ہون ہیں یہ اللہ والے جن کے پاس بیٹھنے ہیں جن کی نگاہوں سے کچھا بھی محروم نہیں رہتا اللہ ان کی دعا والی نظر ان کی بلکت والی نظر مجھے بھی پڑھوا دیتی بھان اللہ اسی طرح سکتے والی مجھے پڑھوا دیتی ان کی دعا ایک چیز دعا کیا ہے ہمارے جو بہن نے وہاں پر ایک چک آیا کرتا تھا اور روشنی ہو جاتی کہ ان کے لئے آنے ادھے ہیں پہنے ادھے ہیں اور ان کے لئے آنے ادھے ہیں اور ماکم نے بھی ایسی تھی کہ دن نے بھی اندھیرا ہوتا تھا کیونکہ وہ بندوٹی کی نیچی ہوتی تھی تو دن میں بھی اندھیرا اندھیرا کا لگتا تھا تو اس سب سے آتے ہی روشنی ہو گئی. مولانا یاکوب نانوٹری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہوسیار بچے کی ڈیوٹی لڑا دی. جو بچہ اس کے نماز پر بنی تھی مردر وہ ہوسیار تھا. اچھا عقل من بچہ تھا اور فرمایا تم دیکھو یہ کون سب سب آتا ہے کہ اس کے آتے ہی روشنی ہوتی ہے. تو اس نے ایک دل سے بچے آتے ہی حضرت یہ سب ہے یہ جب آیا تھا کہ بچے میں روشنی ہو گئی. حضرت مولانا یاکوب نانوٹری رحمت اللہ علیہ نے اس کو پھر لیا فرمایا میں لیا بتاؤ جا گاتے. تمہارے ہاتھیں منزل میں روشنی کیوں ہوتی. تو اس میں حضرت رہنے دیجئے آپ نہ پوچھیں گا شرمیاء لیمک تکانا پڑے گا. اس میں حضرت آپ پوچھیں گا لیتا ہوں آپ اللہ والے ہیں تو آپ کو بتا جیتا ہوں. یہ ہے کہ جب حضرت مولانا یا اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے شیخ شیخ اور مریض دونوں جنہی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ شیخ اور مریض دونوں تھا جیلی میں بخاری شریف کلا رہے تھے مولانا شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ ایک اوراں شاہی کہنے کی مولانا کیا پڑھا رہے ہیں جہاں دیکھ میرے بخاری پڑھا رہا ہوں دیکھ میرے بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اس نے کہا بخاری شریف پڑھا رہا ہوں میرے پیٹ میں سکھوں کا بچہ ہے سکھوں کا بچہ ہے بالاکوٹ سے آئیوں سکھوں کا بچہ ہے تم یہاں بخاری پڑھا رہے ہو اللہ حضرت یہ جملہ سن کر ایسا دل کا اثر ہوا بخاری شریف بند کر دی اور سب سرگیوں کے انگیر دلیائے جمنا میں جہنی سے لے کر آگرہ کر پیرتے تھے سب جہنی میں جہنی کی جو جانے مرضی ہے اس کے فہن میں ننگے پیر چلتے تھے ایسی جمردست ہمت کر کے اور پھر بیعہ کھوٹ کے لیے گوانا ہوئے ہماری عورتوں کے سیتوں میں مسلمان عورتوں کے سیتوں میں سکھوں کے بچے ہم زندہ ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہنوں کے ساتھ بھی حال ہو رہا ہے لہذا روانا ہوئے دونوں شیخ اور مرید دونوں روانا ہوئے جب یہ دونوں سفر پر جا رہے تھے دونوں پر سوار تھے اس سخت نے کہا کہ میں جان بودھ کر ایتے راستے پر کھڑا ہوا اور میں نے اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ یہ تیرے دونوں نیت گھنگے ہیں ان کی ولایت سب تسلیم کرتے ہیں یہ جہاد پر جا رہے ہیں جہاں مسلمانوں پر غرم ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ خرر ہوئے ہیں ان کی ایک نظر میں کوئی خواہ دے یہ دعا میں نے کی تھی اور جان بودھ کر ایتی جگہ کھڑا ہوا کہ ان کو دیکھنے ہی پڑا ہوں لہذا یہ جب کھڑا ہوا بیس میں راستے میں ان دونوں نے ایک نظر ہر سے مجھے دیکھا گا چھوڑا مولانا چاہیس مہین ایک رحمت اللہ لینے کی اور ان کے شہر مولانا سجد ہے